میرے والدین میں طلاق ہو گئی تین سال ہو گئے اور ہم بچے والدہ کے پاس رہتے ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ اگر والد سے ملنا ہے تو اسی کے پاس چلے جاؤ میرے جنازے پر بھی نہ آنا اور اگر ادھر رہنا ہے تو اببہ کے جنازے پر بھی جانے کی اجازت نہیں میں بہت پریشان ہوں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میری والدہ اور بھائی بہنیں ہیں اور والد سے ملنے پر ان کو چھوڑنا ہوگا میرے بھائی بھی اس بات پر مجھے سپورٹ نہیں کرتے ان میں سے کوئی بھی والد سے ملنا ہی نہیں چاہتا حالانکہ والد صاحب سے والد صاحب نے ملنے کی کافی کوشش کی ہے کہ ان کے حق میں بہتر کر سکیں لیکن یہ ان کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے برائی مہربانی رہنوائی فرمائے والدہ جتنے مرضی تانے دے دیں میرے جنازے پر نہ آنا تو آپ کو پھر بھی باپ سے ملنا واجب ہے تو آپ جائیں اپنے والد سے ملیں ورنہ آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا خیامت کے دن کیونکہ رشتداری میں سب سے پہلا ماں باپ کا حق ہے باپ اور ماں دونوں کا حق ہے تو اگر ماں تانے دیتی ہے کہ باپ سے ملے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی میرے جنازے پر نہیں آنا دینے دیں ان کو آپ اور جائیں اپنے باپ سے ملیں اگر آپ نے باپ کو راضی نہیں رکھا تو قیامت کے دن آپ کو اس کا بہت سخت سزا ملے گی آپ کو نہ ماں کو نراز کریں نہ باپ کو نراز کریں ہاں اگر آپ ایک شریعت کا حکم پورا کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی نراز ہو رہا ہے تو پھر ہونے دیں مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ ماں کا بھی حق ہے باپ کا بھی حق ہے کہ سیپریشن کے بعد نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ باپ کو تو اب اگر آپ باپ سے ملتے ہیں اور ماں کو غصہ آتا ہے تو یہ ماں کا قصور ہے اس میں اگر ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ ماں کی غلطی ہے کہ وہ کیوں بچے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور باپ سے اس کو مل لینی دیلی اس لئے باپ سے بھی ملے ماں سے بھی ملے پھر بھی اگر کوئی نراز ہوتا ہے تو ہونے دیں آپ اپنی طرف سے مناتے رہیں اور ان سے بولیں کہ اممہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنے باپ سے بھی ملوں تو انہیں آپ کے ساتھ جو کیا وہ کیا تو الیدگی ہو گئی بس اب آپ کا کیا رونت ہونا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں سیپریشن ہو گئی آپ الگ رہتی ہیں وہ الگ رہتے ہیں میرے لئے تو دونوں رشتیں مقدس ہیں میں ملوں گا ان سے بھی ملوں گا نہ میں ان کو نراز کروں گا نہ میں آپ کو نراز کروں گا پھر بھی کوئی نراز ہوتا ہے تو ہوتا رہے بھائی آج کل بہت ہو رہے ماں بچوں کو دھمکیاں دیتی ہیں باپ سے ملے تو میں یوں کر دوں گی باپ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ ماں سے ملے تو میں یوں کر دوں گا تو دھمکیاں دینے دیں بھائی آپ دونوں سے ملیں جا کے نہ ماں کو چھوڑوں گا نہ باپ کو چھوڑوں گا اللہ کے حق کو جب پہلے رکھیں گے پھر اگر بھائی نراز ہوتا ہے ماں نراز ہوتی ہے تو آپ اس پر سبر کریں اس نرازی پہ بجائے اس کے کہ آپ کو گناہ ملے ثواب ملے گا کیونکہ آپ کو ٹینشن ہوگی آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں آج کل اللہ کے لیے رشتے جوڑنے والے بہت کم ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب رشتے جوڑتے ہیں تو ایسے موقع پہ جب سارا خاندان نراز ہو رہا ہے آپ سے اپنے باپ سے ملنے پر تو ایسے موقع پہ اسے باپ سے ملنا تو ملنا کہلائے گا نا ورنہ اپنے مفاد میں تو سب سب سے مل رہے ہوتے ہیں بچے کو بچپن میں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ باپ کو کہاں چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو بڑے ہو کر بھی ضرورت رہتی ہے اصل تو یہی ہے کہ جب سب نراز ہو رہے ہیں آپ بولیں بھائی ساری دنیا ناراض ہو جائے میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا اس طرح ساری دنیا ناراض ہو جائے میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا ایسے موقع پہ ہی تو پتا چلے گا کہ آپ میں کتنی باپ سے محبت اور ماں سے محبت ہے